دجال کو جو مرزاد دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا نہیں زیرہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پر اس کو یہ طاقت دی ہے نا دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے تو اسی دجالوں لے کے بیٹھے ہو لوگ کے اندر یہ دیسیں فراد ہیں بہاری مسلم کی کس نہ ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ تو سارے مان رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وہ اس وقت دلاتا ہے لوگوں کو تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج کیا کہا جاتا ہے استدراج اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیہ بولتے ہیں یا اردو میں ہم موجزہ کا لفظ عربی میں موجزہ کا لفظ ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز ایٹرم نہیں یوز ہوا یہ محدثین کی اسطلاح ہے موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی شاہر اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج استدراج کرامات اور موجزات اور ایک اور چیز ہے illusion آنکھوں کا دھوکہ یہ چوتھی ٹرم ہے ان چاروں کے پر میں نے چار لیکچر اکٹھے دیئے ہیں سات گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 131ABCD وہ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے اور یہ ساری شعبدہ بازی ہے نا یہ صرف ادھر نہیں ہے کل مجھے بھائی جمعی کی نواز کے بعد ملے پرسوں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے سرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا اب میری وائف کے ساتھ ہے میں ان کو لے جاؤں اور میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانے اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمانوں نہ بھی کوئی شرط نہیں ہے آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پرورام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا اوپرورام جس میں گوروں کے پر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں کمیزیں کٹ جاتی ہیں بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی اُلٹ دیتی ہیں چیزیں اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ الادہ سے ایک پیلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا شیعتین کا اس کے لیے بقیدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفیک چینل ہے نا اس کے اوپر کئی مہینوں سے ہی پرورام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ اب رات کے وقت وہ پہلے وہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ پرورام لگتا تھا آج کل شاید وہ رات کو ڈیڑھ سے اڑھائی وجہ تک لگتا ہے یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میں آپ دیکھیں بقیدہ آفیسز بنے ہوئے جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں بقیدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں ان چیزوں کو اپزرپ کرتے ہیں آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا وہ تو سینٹیفیکلی اس کو ہینٹل کرتے ہیں پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں بقیدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے آپ لیکٹریشن ہائر کرتے ہیں اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں اور شیاتین کو پھر وہ بھگاتے ہیں اور بقیدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر اللہ کے نام کے اوپر گوڑ کے نام کے اوپر تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پرشانی علی بات نہیں ہے عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے جو کافر پہ بھی پڑھتی ہے مسلمان پہ بھی پڑھتی ہے اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گولنے کے لیے اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی دوئے دیں گی وہ فیزیکل فنومن ہے اس طرح اللہ نے ایک روحانی فنومنہ بھی رکھا ہے کہ گوڈ کے نام پہ اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیعتین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے وہ نکل بھی جاتے ہیں تو جاؤں پھر اللہ سے بندہ بیعت کر لو عیسائیوں دی جا کے اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں پر اوپر ہی چلنا ہے آپ نے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کو آپ کلامت نہیں کہیں گے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو یہ تو نبیل اسلام نے جادت دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جالیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رو اور نبیل اسلام نے ہمیں جن شیعتین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں ابودعود میں مسند آمد میں جو وضائف موجود ہیں مسئلہ نمبر ایک سو نو ہے میرا جنات تابعیزات کے اوپر موٹے موٹے وضائف ہیں آیت القرصی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ صحیح بخاری میں تو تری ڈبل وان نمبر حدیث ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لئے معمور ہو جاتا ہے جو صبح ایک دفعہ آیت القرصی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا عبدعود میں حدیث ہے لہو الملک و لہو الحمد و علا کلی شئین قدیر ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے گرین کارڈ میں بلو کارڈ میں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کلے میں آ جاتا ہے ترمزی میں ابودعود میں حدیث ہے بسم اللہ 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 علیہ ضرور علی دعا پڑھ لیں تین دفعہ صبح اور شام صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شریمہ خلق صحیح مسلم میں وظیف آیا ہے اسی طریقے سے سورة البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفائت کر جائیں گی صحیح مسلم میں ہے کہ سورة بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیعتین نہیں آتے جنات نہیں آتے اس کے علاوہ آخری تین صورتیں بخاری اور مسلم میں المعوذات ہیں یہ تین پناہ دینے والی صورتیں تو یہ مارا الگ سے بھی یعنی ایک یعنی میں نے پانچ وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں آیت القرصی آخری تین صورتیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور بسم اللہ اللہ دلائے اضرر اور اعوذ بھی کلمات اللہ یہ بلا وظیفہ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ سانی ہو جائے گی تو یہ باقی استدراج illusion کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں اگلا سوال ہے